بسم اللہ الرحمن الرحیم مہران عمد اسلام ون پیبر امسی کیوز کی پریپریشن کے حوالے سے آپ مجھے جانتے ہیں آج ورلڈ جیوگرافی کا ورلڈ میپ کا ایک ٹاپک ہم کریں گے ساؤتھ امریکہ پہلے ہم میپ بنائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کمیشن ماں سے کون کون سے سوال پوچھ سکتا ہے تو ساؤتھ امریکہ میں ٹوٹل بارہ کنٹریز ہیں میپ میں بناتا ہوں جب آپ گوگل کریں گے تو گوگل آپ کو بنائے گا کہ ساؤتھ امریکہ میں تیرہ کنٹریز ہیں لیکن آپ نے یہ کلیر اپنے مائیڈ میں رکھنا ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں ہمارے پاس کتنے کنٹریز ہیں ٹوٹل ٹوٹل ہمارے پاس بارہ کنٹریز ہیں کچھ اس طرح سے ہمارے پاس میپ بنے گا ساؤتھ امریکہ کا یہ بنا لیں ذرا ساؤتھ امریکہ کا میپ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا یہ بنا لیں اس میں ہمارے پاس جسی ہم کیا کہتے ہیں جی جسی ہم کہتے ہیں جنوبی امریکہ ساؤتھ امریکہ جو میپ ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے جس طرح سے اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو جس طرح ہاتھی کا سامنے سے بڑا سا فرنٹ سائیڈ اور نیچے کیا بنا ہوتا ہے سونڈ بنا ہوتا ہے سیم ویسے ہی یہ میپ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم نے کیا کیا بنا لیا میپ میپ بنانے کے بعد سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن نکالنی ہوتی ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی میپ بنائیں پیج پہ پلین پہ بورڈ پہ تو سامنے ہمیشہ آپ کے نارتھ پول ہوگا سامنے ہمیشہ آپ کے کیا ہوگا نارتھ ہوگا آپ کے بیک سائیڈ پہ ساؤتھ ہوگا آپ کے بیک سائیڈ پہ ساؤتھ ہوگا پھر آپ ایسے وی لکھیں گے جس سائیڈ پہ و ہوگا وہ آپ کا ویسٹ ہو جائے گا جس سائیڈ پہ ای ہوگا وہ آپ کا ایسٹ ہو جائے گا تو ڈائریکشن اسی طرح سے نکال لیں آپ اگزیمنیشن سینٹر میں آپ کسی بھی سائیڈ پہ مو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایسے ہی نکالیں سامنے ہمیشہ نارتھ بیک سائیڈ پہ ساؤتھ پھر وہی لکھیں جس سائیڈ پہ و ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا جس سائیڈ پہ ای ہوگا وہ آپ کا ایسٹ ہو جائے گا تو یہ ہم نے ساؤتھ امریکہ بنا لیا اب ساؤتھ امریکہ بنانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اوشن کون کون سے لگتے ہیں آپ کو بتایا کہ جو ہمارے پاس یہ کانٹیننٹ ہے کانٹیننٹ کی دیفنیشن ہمارے پاس کیا ہے کہ زمین کا ایسا بڑا سا ٹکڑا جس کے چاروں طرف کیا ہو پانی ہو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کانٹیننٹ کہیں گے تو ساؤتھ امریکہ کے ویسٹ میں کون سا اوشن ہے پیسیفک اوشن ہے جسے ہم نے بیرال قائل کہا تھا اس کے برلگ سیلیکچر اویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیسیفک اوشن بیرال قائل دنیا کا سب سے گہرہ اوشن دنیا کا سب سے بڑا اوشن یہ ساؤتھ امریکہ کی ویسٹن سائیڈ بھی ہے اور اسٹرن سائیڈ بھی ہمارے پاس اٹلانٹیک اوشن ہے کون سا اوشن ہے اٹلانٹیک اوشن ہے جسے ہم بیرے اوکیانوس کہتے ہیں اقبال نے اسی اوشن کو بیرے ظلمات کہا تھا اقبال نے اسی اوشن کو بیرے ظلمات کہا تھا تو اس طرح سے جو انا ہم نے کیا کیا بیٹھا ان کی ڈائریکشن نکال لی ڈائریکشن نکال لی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون کون سا اوشن کہاں کہاں پہ ہے تو یہ آپ کو کرے ہو گیا اب ساؤتھ امریکہ کا جو میپ ہے جو ہاتھی کا سونڈ ہے اسے ہم نے کیا کرنا ہے لٹکا دینا ہے لٹکانے سے یاد رکھیں گے آپ ہم نے پاکستان میں اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کریں تو نواز شریف صاحب کو لٹکایا تھا ایک کیس میں کیا نام تھا اس کیس کا نام تھا پاناما کیس اس کا نام کیا تھا پاناما کیس تو یہاں پہ ہم نے ساؤتھ امریکہ کو پاناما کے ذریعے لٹکا دیا اس طرح سے پاکستان میں نواز شریف صاحب کو پاناما کے ذریعے لٹکایا تھا لٹکانے سے یاد رکھیں گے آپ پاناما کو تو یہی پہ پاناما لیکس آئی تھی یہی پہ ہم پاناما کینال پڑھیں گے تو اس کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے پاناما کے لیے اس تھامس کی یوز کی جاتی ہے اس تھامس کیا ہے بیسیکلی زمین کی پتلی سی تنگ پٹی سراؤنڈڈ وائر وارٹل فرام بوت سائیڈڈ اس کے دونوں طرف کیا ہو پانی ہو ایک لینڈ ماس یہ ہے ایک اوپر ہے نارس امریکہ تو اس طرح سے دو کانٹیننٹ کو جوڑ رہی ہے یہ پاناما کی جو سٹری پیسل میں بیسیکلی اس تھامس جو ہے یہ اپوزٹ ہے اُلٹ ہے کس کے اس سٹریٹ کے سٹریٹ میں کیا ہوتا ہے پانی کی تنگ پٹی ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس زمین کی تنگ پٹی ہے تو پاناما ساؤتھ امریکہ کا عصاد نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی لیے ہم نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تو یہ میٹ بن گیا ہم نے لٹکا بھی دیا پاناما سے اب ذرا اس میں ہم کنٹریز کو پہلے ڈسکس کریں گے کون کون سے اس میں کنٹریز ہیں تو یہ جو ہمارے پاس نیچے والا سونڈ ہے یہاں پہ ہم دو ملک بنائیں گے یہاں پہ ہم کیا کریں گے بٹا دو کنٹریز بنائیں گے تو بنائیں ذرا یہاں نیچے کی طرف ہم بنائیں گے ایک ساپ کی شیپ کا ایک کنٹری جس طرح ساپ ہوتا ہے نا اور تلاسہ ساپ کی طرح کا جو انہیں گے ہم نے یہاں کنٹری بنایا جسے ہم نے نام دیا کس کا چلی کا چائل کا ہم نے اسے نام دیا دکھنے چائل سی ایچ آئی ایل ای چائل جسے ہم چلی کہتے ہیں تو ذرا سٹوڑی کو یاد رکھیں گے تو یہ کنٹریز یاد رہیں گے آپ کو کہ ہم نے سون میں دو ملک بنا نہیں ہے ایک ساپ کی طرح کا بنایا ہم نے ایک ملک یہاں پہ اسے ہم نے کیا کہا چائل کہا کیوں ساپ کے ساتھ ہم نے اسے مشابہت دی کیونکہ دنیا کا جو سب سے بڑا ساپ ہے جسے ہم اینہ کونڈا کہتے ہیں وہ یہیں ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے سپیچلی برازیل میں اور یہاں پہ جو ہے نا ہم ڈیزلڈ پریں گے آگے چل کے اٹا کاما ڈیزلڈ آپ کو بتائیں سہرہ میں کیا ہوتے ہیں ساپ ہوتے ہیں تو چلی جو ہے یہ ساپ کی شکل کا ہمارے پاس کیا ہے کنٹری ہے تو یہ کدھر بنایا ہم نے ساؤتھ امریکہ میں بنایا ہے یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو کریر ہو گیا ہوگا اب باقی جو میپ بچا ہمارے پاس اس سے اگر آپ غور سے دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میپ میں کیا کیا ہو الٹا اے لکھا ہوا ہو جیسے کسی نے میپ میں کیا کیا ہوا ہے الٹا اے لکھا ہوا ہے اے سے یاد رکھیں گے آپ ارجنٹینہ ایسے یاد رکھیں گے بیٹھا آپ ارجنٹینہ یاد رکھیں گے یہاں پہ جو کنٹری ہے وہ کون سا ہے بیٹھا ارجنٹینہ ہے ارجنٹینہ بہت مشہور کنٹری ہے یہاں پہ آپ کو بتائے ریسنٹلی فیفا کا جو ورلڈ کپ ہے وہ انہوں نے ارجنٹینہ نے جیتا ہے اس وقت جو ویٹیکین سٹی میں پاپ بیٹھا ہوا ہے سب سے بڑا پاپ ماریو برگیگلو جس کا نام ہے تو اس کا تعلق بھی کیا سے ہے ارجنٹینہ سے ہے ایک فریڈوم فائٹر کا نام آپ نے سنا ہوگا مسٹر چیگا ویرہ صاحب کا ان کا تعلق بھی یہی ارجنٹینہ سے یہ سارے وہ سوال ہیں جو بنے ہیں کسی نے کسی پیپر میں ان کے کیپیٹل کرنسی باقی چیزیں تو بنے گی بنے گی اگر ان کے یہ وہ سارے کوئسٹن ہیں جو کسی نے کسی پیپر میں آئی ہیں اب ذرا دیکھیں دبا پھر میں ریوائز کرتا ہوں ہم نے آتی کہا فرنٹ سائیڈ بنائی سونڈ بنائی لٹکا دیا پاناما سینوہ شریف سے یاد رکھا ہم نے پھر سونڈ میں ہم نے دو ملک بنائے ایک صاحب کی طرح کا شکل کا ملک جسے ہم نے چلی کہا دوسرا اُلٹے اے سے جسے ہم نے ملک بنایا اسے ہم نے ارجنٹینہ کہا اس کے بعد ہم چلی ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھی کی جس طرح دو آنکھیں ہوتی ہے ویسے ہی ہم نے ملتے جلتے دو کنٹریز بنانے ہیں جن کے نام کیا ہے ملتے جلتے ہیں تو کس طرح سے ہم یاد رکھیں گے جو اوپر والا ہے وہ پیرا گائے جب پیرا گائے جو راگائے شایت ہم نے جس طرح ہاتھی کی دو آنکھیں ہوتی ہے ہم نے جب مشابیت دیا تو اسے بھی سٹوری کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں پیراغائی یورا گائے جس طرح رائٹ آئی لیفٹ آئی ملتے گلتے نام ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو ملک بنائے پیراغائی یورا گائے اب مجھے بتایا پیراغائے سینٹر میں ہے پیراغائے کو کوئی سمندر لگتا ہے نہیں لگتا یورا گائے ارجنٹینہ کو لگتا ہے اٹلانٹیک چیلی کو لگتا ہے ادھر سے پیسیفک لیکن پیراغائے سینٹر میں ہے تو اسے کوئی سمندر نہیں لگتا ایسا ملک جسے کوئی سمندر نہ لگے اسے ہم لینڈ لاکڈ کنٹری کہیں گے کیا کہیں گے اسے ہم لینڈ لاکڈ کنٹری کہیں گے تو پوری دنیا میں چوالیس لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں کتنے لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں فورٹی فورٹی فور میں سے دو ہم یہاں ساؤتھ امریکہ میں پڑھیں گے ساؤتھ امریکہ میں ہم دو پڑھیں گے ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا پیراگائے ایک تو ہم نے یہ پیراگائے کو دیکھ لیا کہ یہ لینڈ لاک کنٹری ہے اس کے ساتھ ایک اور بنا لیں اس کے ساتھ ایک اور بنا لیں جس کا نام ہے ہمارے پاس بولیویا بولیویا کیا ہے بیٹا یہ بھی لینڈ لاک کنٹری ہے یہی پہ ہے پیراگائے کے ساتھ یہاں تک امید کرتا ہوں آپ نے بنا لیا ہوگا اس کے بعد یہی پہ ہمارے پاس ایک ملک بنتا ہے جس کی شیب کچھ اس طرح سے کسی نے میپ میں کیا کیا ہوا ہے پی لکھا ہوا ہے جس طرح کے میپ میں کسی نے پی لکھا ہوا ہے تو پی کی شکل کریں گے کہ آن پہ ملک بنے گا ہمارے پاس پی سے یاد رکھیں گے آپ پیرو پی سے آپ کیا یاد رکھیں گے پیرو بنے گا ہمارے پاس یہ کانٹری کون سے بنے گا پیرو ایک دفعہ پھر میں اسٹوری کو ریوائز کرتا ہوں سون میں ہم نے دو ملک بنائے ایک ہمارے پاس ساپ کی شکل کا ملک جسی ہم نے چلی کہا دوسرا اُلٹے اے سی ہم نے ارجنٹینہ کہہ دیا پھر ہم نے آستی کی دو آنکھیں بنائی پیرا گوہی جھوڑا گئے پیرا گوہی ہمارے پاس لینڈ لاکڈ تھا تو پیرا گوہی کے ساتھ ایک اور لینڈ لاکڈ بنانا ہے کیونکہ پوری دنیا میں چوالی سے یہ سارے سوال بنیا میرا اور جو بریویا یہ بھی لینڈ لاکڈ ہے پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا پی کی شکل میں ایک ملک جس سے ہم نے کیا کہا پیرو کہا امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو ان کے نام یاد ہو گئے ہوگے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو پاناما تھا یہی پہ ایک ملک بنائے جو کہ پاناما کو کچھ اس طرح سے ٹچ کرتا ہے کہ اسے یہاں سے پانی لگتا ہے پیسیفیک اوشن کا اور یہاں سے اسے ٹچ کرتا ہے اٹلانٹیک اوشن اور یہ ٹچ کرتا ہے کسی پاناما کو اگر یہاں سے کسی بندے نے ادھر جانا ہے نارتھ امریکہ یا پاناما تو وہ یہاں سے ضرور گزر کے جائے گا اور اس ملک کا کیا نام ہے ہمارے پاس کولمبیا کیا نام ہے بیٹھا اس ملک کا نام کیا ہے کولمبیا کولمبیا کولمبس کے نام سے ہے کولمبس نے آپ کو بتایا نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ دریافت کیے تھے کولمبس سے آپ یاد رکھیں گے کولمبیا اس کے بعد یہ والی جو جگہ رہ گئی کولمبیا اور پیرو کے درمیان میں اس ملک کا کیا نام ہے جی اس ملک کا نام ہے ایکواڈور ایکواڈور اس کنٹری کا نام ایکواڈور کو آپ ایکویٹر سے یاد رکھیں گے ہم بنائیں گے یہاں سے ایکویٹر گزرتا ہے ایکواڈور سے تو ایکواڈور کس کے درمیان میں کولمبیا اور پیرو کے درمیان میں ہیں دو سے تین بار بیٹھا جب آپ یہ بنائیں گے اس کے بعد آپ کو ساری زندگی یہ یاد رہے گا کبھی نہیں بولے گا آپ انشاءاللہ اپنے اگلی جنریشن کو کنائیں گے اس طرح سے کولمبیا کولمبیا کے بعد جو انلیکس ہمارے پاس یہاں پہ ایک ملک ہے اکثر خبروں میں رہتا ہے اس کا نائم ہے جی ہمارے پاس وینزویلا 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 کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے زخائر کدھر ہے ہمارے پاس وینزویلا میں لارجسٹ آئل ریزارو کس کے پاس ہے بیٹا وینزویلا کے پاس ہی ہیں لیکن ایک غریب ملک ہے تیل نکال نہیں سکتا امریکہ نے پابندیاں لگا جو ہی ہے کیونکہ یہ رشیہ کے ساتھ ہے امریکہ کے مخالفے ہیں یہ تو یہاں پہ بہت برے حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں وینزویلا کی کرنسی ہم سے بھی بہت زیادہ لو ہے کیونکہ یہ رشیہ کے کیمپ میں ہی ہیں تو اس کا جو ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہے وہ خبروں میں رہتا ہے نکولاس مدورو نکولاس مدورو صاحب جو ہے یہ اس کے پریزیڈنٹ ہے اور جو ہے نا یہاں سے آپ یہ ضرور یاد رکھیں گے اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہے ایک سب وینزویلا کا جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے وہ کون ہے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ وینزویلا کے ہی پیسٹن سائیڈ پہ ہم ایک سینڈویچ بنائیں گے سینڈویچ یاد رکھیں گے آپ سینڈویچ اس سے سینڈویچ سینڈویچ اس طرح سے بنائیں گے ہمارے بس ایک دو اور یہ تیر تین ملک ہیں ترتیب کے ساتھ دو ایک جیسے ہیں ایک ان کے درمیان میں سینڈویچ ہے تو جو ایک جیسے ہیں ان کے نام کیا ہے بیٹا ان کے نام ہے کہ ہمارے پاس گائنیا جی یو وائی این اے گائنہ اور اس کا نام ہے ہمارے پاس فرنچ گائنہ فرنچ گائنہ اور گائنہ دو ہمارے پاس یہاں ایریاز ہیں جن کے درمیان میں سینڈویچ ہے سینڈویچ کے مطلب کیا ہوتا ہے درمیان میں جو ہوتا ہے جن کے درمیان میں جو سینڈویچ ہے ایسے سے سینڈویچ ایسے سے سوری نیم ایسے سے سینڈویچ اور ایسے سے ہمارے پاس بنے گا سوری نیم سوری نیم تو یہاں پہ ہم نے تیر ملک بنایا ایک سینڈویچ بنایا گائنیا اور فرنچ گائنیا اس کے درمیان میں ہمارے پاس کیا ہے بیٹا سوری نیم ہے اس پر فرانس کا قبضہ ہے یہ ایریا ہے جس کے اوپر فرانس کا قبضہ ہے فرانس کو ہم ادھر یورپ میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر کتنے کنٹریز ہیں ون نائنٹی تھری کنٹریز ہیں جو یو ایمو کے ممبر ہیں اس میں سے بارہ ہم نے یہاں پڑھنے ہیں میں نے در ساؤت امریکہ کے ساتھ بارہ لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ فرنچ گائلیاں کو بارہ نکال دیں گے گوگل کریں گے تو وہ آپ کو تیرہ بتائے گا اللہ کہ تیرہ نہیں ہے بارہ ہی ہے تو آپ انہیں جب کاؤنٹ کریں گے تو یہ یہاں تک سوری نیم تک بنیں گے گیارہ فرنچ گائلیاں کنٹری نہیں ہے اسے آپ کنٹری نہیں کاؤنٹ کریں گے ایک ایریا ہے جس کے اوپر فرانس کا قبضہ ہے اب باقی جو ایریا یہ سارے کا سارا رہ گیا ہمارے پاس تو یہ مالا جو بگ پورشن بگ پورشن آف بگ پورشن آف ساؤتھ امریکہ اسے ہم کیا کہیں گے بی سے بگ ہوئی اور بی سے برازیل تو یہ جو سارے کا سارے ایریا بچائی سے ہم نے کیا کہا دیا برازیل کیا دیا اب بارہ کنٹری پوری ہو گئے بی سے بگ پارٹ آف ساؤتھ امریکہ کتنا بگ ہے فورٹی سیون پرسنٹ آف ساؤتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ کا سنتالیس فیصد ایریا گیرہ ہوا ہے برازیل نے اور یہ دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے اور ساؤتھ امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے یہ برازیل تو امید کرتا ہوں یادک آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی ان کنٹریز کے نام بھی یاد ہو گئے ہوں گے آپ کو ایک دوہ پھر ریوائز کرتا ہوں ہم نے آتھی کی فرنڈ سائیڈ بنائی سونڈ بنایا سونڈ میں دو ملک بنائے ساتھ کی طرح کا ایک کنٹری بنائی جسے ہم نے چلی کہا باقی جو ایک پرشن بچا ہم نے اسے اُلٹے اے سے شمار کیا اور اسے ہم نے ارجنٹینا کہہ دیا پھر ہم نے آتھی کے دو آنکھیں بنائی پیرا گائی یورا گائی پیرا گائی لینڈ لاکڈ تھا پوری دنیا میں چوانیس لینڈ لاکڈ ہے اس میں سے دو ہم نے یہاں پڑھنے ایک پیرا گائے ہو گیا ایک بولیویا ہو گیا بولیویا کے ساتھ ہمارے پاس پی کی شکل میں ایک ملک تھا جسے ہم نے پیرو کہہ دیا اس کے بعد ہم نے کولمبیا بنایا جو کہ پاناما کے ساتھ ٹاچ کرتا تھا کولمبیا اور پیرو کے درمیان میں ہم نے اکماڈور بنایا چونکہ یہاں سے ایک ویٹر گزرتا ہے اس کے بعد ہم نے بیندزویلا بنایا کولمبیا کے اسٹرن سائٹ کے اوپر امریکہ ہے امریکہ کے مخالف ہے یہ تیل کے سب سے زیادہ خائر کس کے پاس ہے لندزویلا کے پاس ہے اس کے بعد ہم نے سینڈ ویچ بنایا سینڈ ویچ کس کے درمیان میں گائی لینے اور فرنچ گائی لینے کے درمیان میں سوری نے بنایا پھر جو بڑا سائسہ رہ گیا اسے ہم نے کیا کہہ دیا برازیل کہہ دیا اسے ہم نے برازیل کہہ دیا تو یہ بارہ ملک ہیں ٹوٹل ساؤتھ امریکہ میں تیرہ نہیں ہیں گوگل کریں گے تو وہ آپ کو تیرہ بتائے گا جو کہ غلط ہے پوچھ لیتا ہے کبھی کبھی پیپر میں کہ ساؤتھ امریکہ میں کتنے کنٹریز ہیں تو بارہ آپ کہیں گے اب ذرا ہم یہاں دیکھتے ہیں اور کون کون سے سوالیاں سے بن سکتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم بنائیں گے ایک ماؤنٹین رینج جو کہ ونزویلا سے شروع ہوگی ونزویلا سے بیٹا میں شروع کرتا ہوں اس ماؤنٹین رینج کو ایسے چلتی جائے گی بڑڈر کے ساتھ ساتھ بڑڈر کے ساتھ ساتھ ہی چلتی جائے گی اور یہ چلی جائے گی بڑڈا کہاں تک چلی جائے گی یہ یہاں تک نیچے تک اور ساؤتھ تک چلی جائے گی تو یہ ساری کی ساری جو میں نے بنائی ماؤنٹین رینج چلی جو کہنے یہ دنیا کی شضہ لامدی ماؤنٹین رینج ہے اور اس کا نام کیا ہے ہمارے پاس یہ لکھتا ہوں اس کا نام ہے ہمارے پاس بیٹا انڈیز ماؤنٹین رینج کیا نام ہے بیٹا اس کا انڈیز ماؤنٹین رینج ہے اس کا نام انڈیز ماؤنٹین رینج دنیا کی سب سے بڑی لارجسٹ ماؤنٹین رینج انڈا ورلڈ ہے انڈیز ماؤنٹین رینج کہا ہے ساؤتھ اوئرکہ میں ہے کتنی لیندھ ہے اس کی پوچھتا ہے سات ہزار کلومیٹر یہ پیبر میں دیتا ہے وہ کتنی اس کی لیندھ ہے بڑا سات ہزار کلومیٹر اس کی لیندھ ہے اور یہ ونزویلا سے شروع ہوگے کہاں تک جائے گی یہ یہاں تک ارجنٹینہ اور چلی کے بارے تک جائے گی تو یہ یاد رکھئے گا انڈیز ماؤنٹین رینج کہاں پہ ہے ساؤتھ امریکہ میں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹین رینج ہے کتنی بڑی ہے اس کی لیندھ بھی یاد ڈرکھنی ہے آپ نے پھر اس کا آئیسٹ پوائنٹ پوچھا جا سکتا ہے تو اس کا آئیسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ماؤنٹ اکن کا گوہ ماؤنٹ اکن کا گوہ is highest point of ڈیز رینج ڈیز رینج کا آئیسٹ پوائنٹ کے ہمارے پاس ماؤنٹ اکن کا گوہ ہے جو کہ ارجنٹینہ میں ہمارے پاس ماؤنٹ اکن کا گوہ جو کہ western ایمی سفیر کا آپ کو کہے تب بھی اس کا آئیسٹ پوائنٹ ماؤنٹ اکن کا گوہ ہے ساؤتھ امریکہ کا کہہ تب بھی یہ ہی بنے گا ان ڈیز رینج کا کہہ تب بھی یہ ہی بنے گا تو اس کی آئیٹ پوچھ جا سکتی آپ سے 6700 میٹر اس کی آئیٹ ہے اس نے آئیٹ ہے یہ ماؤنٹ اکن کا گوہ کی 6700 میٹر اس کی آئیٹ ہے اب یہ ماؤنٹین رینج یہاں بولیویا سے گزرتی ہے تو بولیویا کا ہمارے پاس capital ہے لاپاز لاپاز کیا ہے بیٹا capital ہے بولیویا کا تو وہ اسی mountain range میں آتا ہے تو پہاڑ کے اوپر ہونے کی وجہ سے تو جو لاپاز ہے ہمارے پاس یہ دنیا کا ہائیسٹ capital ہے سوال بنتا ہے ہائیسٹ capital of the world تو وہ کون سا ہمارے پاس لاپاز ہوگا جو کہ کس کا capital ہے بولیویا کا capital ہے کون سی mountain range میں آتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ بتا سکتے ہیں تو وہ انڈیز mountain range میں آئے گا اٹیس سو اسی میٹر اس کی آئیٹ ہے تھی نظار آٹھ سو اسی میٹر اس کی آئیٹ ہے آئیٹ میں سے نہیں پوچھ گئی لگنا آپ یاد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں پھر جب یہی mountain range آگے کی طرف جاتی ہے یہاں پہ کہاں پہ بولیویا اور پیرو کے بڑھر پہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک لیک بنتی ہے جو کہ دنیا کی ہائیسٹ لیک ہے اور اس کا نام میں ٹٹی کا کا لیک ٹٹی کا لیک یا پھر ٹٹی کا کا لیک جو کہ کہاں پہ ہے ابھی تک پہ پر میں یہ پوچھا کہ کون سے continent میں ہے تو ساؤتھ امریکہ میں ہم بنا رہے ہیں ساؤتھ امریکہ میں ہم پڑھ رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو country بھی بتا جیا پیرو اور بولیویا کے درمیان میں ہے زیادہ depth میں جائے گا تو یہی تک جا سکتا ہے بس وہ پھر اس کی وہ ہائیٹ پوچھتا ہے تو 3810 میٹر اس کی آئیٹ ہے اگزیکٹ یہی پوچھی ہے اس نے بیبر میں 3810 کا آپشن دیا ہوا تھا 3810 میٹر اس کی آئیٹ ہے تو کون سی رینج میں ہوئی یہ انڈیز ماؤنٹین رینج میں ہوئی اس کے بعد جب یہی رینجیاں پہنچتی ہے وینزویلا میں تو وینزویلا میں ایک بنتی ہے ہمارے پاس فال اور اسے ہم کیا کہیں گے انجل فال انجل فال دنیا کی ہائیسٹ فال یہ بنے گی ہمارے پاس فال کسے کہتے ہیں آبشار کو کہتی ہے جب پہالوں سے پاہنی نیچے گر رہا ہوتا ہے وہ کیا بنتی ہے ہمارے پاس آبشار بنتی ہے انجل فال جو ہے دنیا کی ہائیسٹ فال ہے اس کی ہائیٹ بھی پوچھتا ہے تو 979 میٹر اس کی ہائیٹ ہے ایسے یاد رکھیں کہ دو ہو جائے گا 979 ایسے یاد رکھیں انجل فال کی ہائیٹ ہے جو کہ کدھر ہوئی ہے وینزویلا میں ہے کون سی ماؤنٹین گن بھی ہے piggy's Ground hade میں ہے کون سے counٹین بھی ہے موسیقا کا سوار بند سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے مانترین ڈ pharm رنجز کو دیکھ CS کو دیکھا ہم نے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پال کو دیکھا چھے کے کیاں دنیا کی سب سے بڑی می Tapiں نے ہاتوا ہوتی ہیں بارشیں ہوتی ہیں وہاں پانی کٹھا ہوتا ہے پھر دریاء بن جاتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس جو دریاء بنتے ہیں یہاں پہ جو دریاء بنے گا میکسیمم شاکھیں ہوں اس کی انڈی رینج سے آ رہی ہوں گی اور یہ ہی کٹھی ہو جائیں گے کہاں پہ اس میں برازیل میں اور یہ بیٹھو یہ آگا نکل جائیں گے اس دریاء کا نام بٹا کیا ہے ہمارے پاس ایمازون ریور ہے دریاء کا نام کیا ہے ایمازون ریور ایمازون ریور جو ہے یہ دنیا کا لارجسٹ ریور ہے لارجسٹ کا مطلب ہے سائز میں بڑا والی ہمیں بڑا لینٹھ میں بڑا نہیں لمبائی میں سب سے بڑا دریاء نیل ہے جو کیا ریڈی میں کروا چکا ہوں آپ کو افریقہ میں یہاں پہ ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ایمازون ریور کو پڑھنا ہے جو کہ دنیا کا لارجسٹ ریور ہے اور سیکنڈ لانگیسٹر لمبائی کی بات کریں گے تو سیکنڈ لانگیسٹر چھ ہزار چار سو کلومیٹر چون سٹھ سو کلومیٹر اس کی لینٹ ہے چھ ہزار چار سو کلومیٹر دنیا کا دوسرا لمبا دریاء اور فرسٹ لارجسٹ ریور پھر پوچھتا یہ موسٹری فلو فرام بیچ کنٹری تو بتائیں میپ میں دیکھ کے کون سے کنٹری سے یہ بیٹھا ہے برازیل سے بیٹھا ہے موسٹری پھر سوال جو بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ بتائیں یہ کہاں گرتا ہے اس کا ماؤت کدھر ہے اب جس نے اس طرح سے میپ میں چیزیں تیار کی ہیں وہ تو بتا دے گا جس نے رٹا لگایا ہوا تھا وہ بیٹھا ہوگا یہ تو نیا سوال ہے سوال نیا نہیں ہوتا اصل میں ہم نے چیزوں کو رٹا لگایا ہوتا ہے ہم تھوڑا سا سمجھ لیں چیزوں کا تو جو نئے سوال ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی نئے نہیں ہوتے اور وہی دو چار نمبر ہوتے ہیں جو آپ نے گین کر کے آگے نکلنا ہوتا ہے تو ایمازون ریور کی لینٹ میں نے آپ کو بتا دی کہاں گرتا ہے اٹلانٹے کوشن میں گرتا ہے ادھر ہے یہ اٹلانٹے کوشن اور توشن کوئی لگتا ہی نہیں ہے پیسیفک تو دوسری سائیڈ پہ باقی آپ کو انڈیا نوشن اور دوسرے آپشن دے گا تو وہ تو یہاں لگتا ہی نہیں ہے ان کی تو کہانی پہلی ختم ہو جائے گی تو ایمازون ریور جو ہے دنیا کا لارجسٹ ریور ہے چھ ازار چار سو کلومٹریز کی لینٹ ہے موسٹ لی برازیل سے بہر آئے اور یہ اٹلانٹے کوشن میں گرتا ہے اور یہی پہ آپ کو بتا ہے کہ جنگل بھی اگر ہوا ہے ساتھ ساتھ دریا کے پاس پاس کیا ہوتے ہیں جنگل ہوتے ہیں تو یہاں جو جنگل اگتا ہے اس کا نام بھی ایمازون فارسٹ ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی فارسٹ کہا جاتا ہے اسے دنیا کی جو اکسیجن ہے سب سے زیادہ برازیل اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی بیس سے تیس فیصد جو اکسیجن ہے وہ برازیل جو انہیں دنیا کو پیدا کر کے دیتا ہے تو برازیل پہ قبضہ بھی تھا کرزہ بھی تھا ایم ایف بغیرہ کا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارا کرزہ ماف کریں ورنہا پھر جو ہم آپ کو اکسیجن بنا کے دے رہے ہیں وہ ہمیں پی کریں اس کا کہا یہ جاتا ہے اس طرح سے برازیل کی جو کرزہ تھا وہ انہوں نے ماف کروا لیا تھا ہم نے بھی شروع کیا تھا بلین ٹری سونامی جو تھا ہم تو کرزہ نہیں ماف کروا سکے پھر اس طرح سے جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس ایمازون ریور بنا ہم نے کر لیا اب ذرا ہم یہاں دیکھتے ایک ویٹر کہاں کہاں سے گزرتا ہے اچھا برازیل کی حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں چلے برازیل آپ کو بتایا سب سے بڑا ملک ہے یہ فوٹبال کے لیے مشہور کنٹری ہیں پیرا گائے یورا گائے برازیل یہ سارے فوٹبال کی حوالے سے ریسینٹلی فوٹبال کا ورنڈ کپ آپ کو بتایا کہ ارجنٹیلا نے جیتا ہے دنیا کے پہلا فیفا ورڈ کپ 1930 میں وہ تھا یورا میں یورا گائے نے ہی اوست کیا تھا اور یورا گائے ہی وینر تھا 1930 میں پہلا فیفا ورڈ کپ ہوا تھا فوٹبال کا اور سب سے زیادہ فوٹبال کے جو فیفا ورڈ کپ ہے وہ کس نے جیتے ہوئے ہیں وہ برازیل نے جیتے ہوئے ہیں پانچ ورڈ کپ جیتے ہوئے برازیل نے اب برازیل بھی خبروں میں یہ کرنٹ افیر کیسے بنیں گے دیکھیں ان کا جو نا پی ایم آیا ہے ابھی ریسنٹلی جیل بالسانا رہا تھا پہلے وہ چلا گیا آج کل جو ہے وہ لولا ڈاسلوا اس کا نام ہے وہ آیا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ جو امپورٹنٹ کنٹری ہے وہ یہی دو ہیں ہمارے پاس برازیل اور ونزویلا کرنٹ افیر کے حوالے سے باقی بھی سارے امپورٹنٹ ہیں اگر کرنٹ افیر کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے یہ دو امپورٹنٹ ہیں تسرا یہ ارجنٹینہ ہے ارجنٹینہ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے میں ایک توقہیں پنپاس پلینز ہے جو موجود ہیں میں جا نہیں اللہ کے جہاں پہ ڈاس پوس ہوتی ہو مشہور ہے وہ پوچھتا ہے ہم ت comments کهی و کرینج میں ارجنٹینہ میں ارجنٹینہ کے سامنے یہاں پر ہمارے پاس ایک آئی لینڈ ایک جزیرہ ہے بریزا آیسان اٹلانٹک آشن میں ایک آئی لینڈ ہے اسے کہتے ہیں Fox Land Island fromrdとαιیک آئی لینڈ یہ جزیرہ At трав decisions میں اس کے پر جنگ ہوئی تھی وار ہوئی تھی کم ہوئی تھی پوچھتا ہے پہ بر میں 1982 میں انیس سو بیاسی میں جنگ ہوئی فارک لینڈ وار کہتی ہیں اسے تو یہ یوکے کے درمیان میں یوکے کہتا ہے یہ میرا ہے یوکے نکبرا کیا ہوتا ہے اس میں یوکے کہتا ہے یہ میرا ہے ارجنٹینہ کہتا ہیں میرا ہے انیس سو بیاسی میں ان کی جنگ ہوئی آپس میں اور جو انا جنگ ارجنٹینہ تقریباً ہار گیا تھا خیر معایدہ ہوا اب پانچ سال یا یوکے کنٹرول کرتا ہے پانچ سال ارجنٹینہ کرتا ہے اور مجھے بتایا ارجنٹینہ جب یوکے کے ساتھ لڑے گا تو اس کے پر پبندیاں لگا دی جائیں گی یوکے امریکہ ایک ہی بات ہے فرانس تو ان کی جو ائر فورس ارجنٹینہ کی وہ تباہ ہو رہی ہے پچھلے جنہوں نے رابطہ کیا تھا پاکستان سے کہ جی ہم آپ سے جی ایف سیونٹین تھنڈر خرید نہ چاہتے ہیں تو بارہ جو جی ایف سیونٹین تھنڈر تھے ان سے ہم بیچ رہے تھے یہ خرید رہے تھے کیونکہ انہیں کوئی اور دے نہیں رہا تھا ہم نے کہا ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو کوئی ڈیل ہو رہی تھی سوال بھی بنائے پیشل جنہوں پیپر میں کہ کون سا گلٹ ہم سے لینا چاہتا ہے یا بات چیت کس کی چل رہی ہے ایف موجود وغیرہ سائی ہو گئے تھے ارجنٹینہ کی کتنے یہ بھی سوال میں آیا ہے پیپر میں بارہ ہم سے خریدنے جا رہا تھا لیکن آپ کو پتا ہے پھر خان صاحب کی گورمنٹ ہی چلی گئی تو وہ معاملہ درمیان میں ہی رہ گیا تھا تو اس طرح سے جو ہے نا یہاں پہ آپ کے سوال بن سکتی آپ کیوں آپ اندھی کیوں لگی ہے لگی ہوئی ہے ان کے اوپر کیوں کہ یہ جو جہاز لے گا کس کے خلاف استعمال ہو گئے یوکے کے برطانیہ کے خلاف استعمال ہو گئے برطانیہ کیسے کسی کو اجازت دے سکتا ہے یا امریکہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ہم نہیں بیچ رہے آپ کیسے بیچ سکتے ہو تو یہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے ہم نے آپ کو بتائے اب یہاں دیکھ لیتے ہیں ایکویٹر اسے میں تھوڑا سا ریس کر دیتا ہوں اور ایکویٹر کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں ایکویٹر کے حوالے سے کون سے سوال بن سکتے ہیں یہ ہم تھوڑے سے دیکھتے ہیں ایکویٹر پوری دنیا میں تیرہ ملکوں سے گزرتا ہے چار کانٹیننٹ سے گزرتا ہے یہ ہم بنائیں گے جو چندرا سے دیکھیں گے فی الحال آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں کتنے ملکوں سے گزرتا ہے تیرہ ملکوں سے اور یہاں پہ ساؤتھ امریکہ میں کتنے ملکوں سے گزرتا ہے تین ملکوں سے گزرتا ہے ساؤتھ امریکہ میں ٹین کنٹری ایسی ہیں جہ سے گزرتا ہے ناپ میں میں بناتا ہم دیکھیں آپ یہاں سے شروع کریں ایک امیار کے طرف لکے جائیں ایکو дальm سکتا ہے کولویٹر، کولمبیا، کولمبیاں سے برازیل یہ بنیک راستہ ہے 100 کی تو فیلال آپ یہ سمجھ لیں یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر سے سورج موو کرتا ہے حالانکہ سورج نہیں موو کرتا ہے ہماری زمین موو کر رہی ہوتی ہے اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے سورج کیا کرتا ہے ایسے ٹلٹڈ روٹیشن کرتا ہوا ایسے جا رہا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں تیرہ ملک ہے جہاں سے سورج گزرے گا وہاں پہ آپ کو بتا ہے ایسے ٹلٹزہ رہے گھرمی زیادہ ہوگی تو کوئیٹر ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں وہاں گھرمی زیادہ ہوتی ہے ٹمپرچر زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی ملک جتنا ایک ویڈر سے دور ہوگا اتنا ہی وہاں کیا ہوگا سردی زیادہ ہوگی وہاں کے لوگ کیا ہوں گے گورے ہوں گی تو ایک ویٹر ساؤتھ امریکہ میں تین ملکوں سے گزرتا ہے کون کون سے ملک ہے میٹھا سب سے پہلے جی ہمارے پاس ایکواڈور ہے ایکواڈور سے گزرا اس کے بعد سی آگیا کولمبیا سے گزرا ایکواڈور کے بعد سی کولمبیا اس کے بعد بی سے برازیل تو ای سی بی بنے گا اگر ادھر سے کون کریں تو بی سی ای بی سی ای یاد رکھ لیں برازیل کولمبیا اور ایکواڈور یا ادھر سے کریں تو ای سی بی کر لیں تو یہ تین ملکے ہیں ساؤتھ امریکہ میں جہاں سے ایک ویٹر گزرتا ہے ساتھ ہم افریقہ میں پڑھیں گے دو ہم ایسیا میں پڑھیں گے اور ایک ہم آسٹریلیا میں پڑھیں گے جیسے موشنیاں کہتے ہیں تو ٹوٹل چار کانٹیننٹ ایسے ہیں جہاں سے کیا گزرتا ہے ایک ویٹر گزرتا ہے اور تیرا ملک ایسے ہیں جہاں سے ایک ویٹر گزرتا ہے تو یہ آپ کو مین مین چیزیں میں نے کروا دی ہیں کیونکہ یہ پورا دو گھنٹے کا لیکچر ہے لائیو کلاسز میں تو ہم پراپر کرواتے ہیں اس میں آپ کو میں نے کوشش کی کہ ان کا جو ہے نا کنٹریز کے جو ایک میپ بھی ہے اسے آپ نے پڑھنا کیسے ہوتا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے میری سٹرگر ہے ساتھ سال کی کمیشن کے اگزیم کے حوالے سے جس میں میں نے تیس سے زیادہ ریٹرن کے اگزیم کوالیفائی کیے جس میں میں نے چار ایک منڈیشن لی تو میں نے اس طرح سے چیزوں کو جوڑ کے کنیکٹ کر کے جو یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ پاس پیپر میں دیکھتے ہیں ہیں پیپر میں آئی ہوتی ہیں انہیں ایک ترتیب کے ساتھ ارگنائز کیا گیا ہے تو اس طرح سے جب بھی آپ کوشش کریں رٹے کی طرف نہ جائیں اور کوشش کریں کنسپٹ بیس تھوڑا سا سٹڈی کریں آپ کو آج کل وہ نہیں رہا جس طرح پہلے تھا کہ دو جمعہ دو چار اس طرح سے سوال نہیں پوچھتے آپ تھوڑا سا وہ ڈیٹھ میں جا کے پوچھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ بچے نے کتنا پڑھا ہوا ہے کتنا ہے اس کے پاس اس طرح سے چیزوں کو تیار کریں انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ریکمنٹ ہو سکتے ہیں یہ ہمارے ڈیمو لیکسر ہوتی ہیں اگر آپ ہماری لائیو کلاسز لینا چاہتے ہیں تو وہ شام آٹھ سے دس وجہ لائیو کلاس ہوتی ہے ہماری ایک ویک میں فائیو کلاسز ہوتی ہیں آپ ہمیں وہ جوائن کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ